بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم حل کرنے جا رہے ہیں پاسٹ پیپر فاردی قویشنز آف ایف ایچ ریٹ اینڈ ویریانس انیلیسیس مجھے ملاسو ملوم ہوتا ہے کہ میں اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دوں عام طور پر کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے تو اس میں بہت کمپلیکیشن نہیں ہے نا یہ فارمولا رٹنے کی بات ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک مشین ہے جو کمرے میں یا گھر میں یا ایک چھوٹی سی دکان میں لگ سکتی ہے سمجھیں کہ اس کا جو فکس کرایا ہے وہ ہے ہماری فکس کلو کے ایکسپینسز ایک فکس ہے ایف ایچ ٹھیک ہے اور جو اس پہ بجلی کا خرچہ ہے وہ ہے ویری ایبل ایکسپینسز ٹھیک ہے بس دو ہی ایکسپینس ہیں ایک فکس ہے اور ایک ویری ایبل ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ ان کے جو ٹوٹل مطلب تیس دن ہوتے ہیں نا تو اگر یہ تیس دن کام کریں تو ان کا خرچہ آتا ہے بارہ ہزار دس گھنٹے روزانہ کام کریں تو خرچہ آتا ہے بارہ ہزار مہینے میں تیس گھنٹے کام ہوا کبھی مطلب چار گھنٹے ہوا کبھی بارہ گھنٹے ہوا کبھی سولہ گھنٹے ہوا جیسے جیسے گاک ہوئے ویسے ویسے کام ہوا تو ان کو ملیں گے بارہ ہزار جو ہے ان کا خرچہ ہے اور اگر یہ دو سو گھنٹے کام کریں ٹھیک ہے تو ان کا خرچہ آئے گا دس ہزار تو ان کا جو ایکچولی خرچہ آیا وہ آیا نو ہزار تو اب ہم نے ان کا انیلیسز کرنا ہے کہ جناب ان کا جو ہے یہ بہت سارے کوئیسٹنز میں یہی پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اب جو کانسپٹ میں دینا چاہ رہا ہوں یہ یہاں آنے سے پہلے کہ سوال میں کیا پوچھا گیا آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ویریبل بھی ہے اس میں فکس بھی ہے اگر بارہ ہزار جو ہے وہ کہنے کے خرچہ آتا ہے تین سو گھنٹے پہ اور دو سو گھنٹے پہ آتا ہے دس ہزار تو ایک سو گھنٹہ چینج ہونے سے ہمارا خرچہ کتنا چینج ہوئے صرف دو ہزار ٹھیک ہے دو ہزار کم خرچ ہوئے ہیں دس ہزار وہیں کا وہیں ہے تو ہم نے سوچا صاحب لگایا کہ ایک سو گھنٹے کے ڈیفرنس سے فرق آیا دو ہزار تو اس کا مطلب ہے فکس تو وہیں کا وہیں ہے تو دو ہزار کو ہم سو گھنٹے پہ تقسیم کر دیتے ہیں تو ہمارا ویریبل ایف او ایچ نکل آتا ہے کیا ہوتا ہے ویریبل ایف او ایچ نکل آتا ہے اب تین سو گھنٹے پہ ویریبل ایف او ایچ کتنا ہوگا تین زرب بیس چھ ہزار تو اس کا مطلب ہے کہ چھ ہزار فکس کاسٹ ہے یا دو سو گھنٹے پہ بھی دیکھ لیتے ہیں دو سو گھنٹے پہ ایف ایچ کتنا آئے گا بیس روپے آیا نا مطلب فرق کتنا ہے دو ہزار دو ہزار کو سو گھنٹے پہ تقسیم کریں تو جواب آئے گا بیس تو بیس روپے ویریبل ایکسپینس ہمارا ہے تو اب اگر اس میں دیکھیں تو جو ویریبل ایکسپینس ہے وہ ہوگا دو سو زرب بیس چار ہزار اور فکس ہوگا چھ ہزار اس میں تین سو زرب بیس چھ ہزار فکس ہوگا چھ ہزار اس کا مطلب ہے فکس ایکسپینس ہمارے جو ہیں وہ ہیں چھ ہزار اور ویریبل ایکسپینس جو ہیں وہ ہیں ہمارے بیس روپے پر آور ٹھیک ہے اب جی اگر یہ بندہ ہم کہتے ہیں اگر کسی کپیسٹی کے لیے ہم نے فرض کر لیا کہ اس کی نارمل کپیسٹی جو ہے اگر ہم نارمل اس کا ریٹ آپ کو دیتے ہیں کہ اس کا ریٹ ہے کہلیں کہ فورٹی فور روپیس ٹھیک ہے تو نارمل اس کی کپیسٹی کیا ہوگی وہ ہم آگے کلکولیٹ کریں گے یہ کلکولیشنز ہم نے کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے سوال آپ کو سمجھانے کے لیے چھوٹی فگرز میں اور سٹریٹ فارورڈ فگرز میں لیا ہے تاکہ بات سمجھ آسکے اب یہ جو چھ ہزار ہے جو کنسپٹ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھ ہزار چھ ہزار ہی رہنا ہے چاہے وہ دس کلو دس گھنٹے کام کرے چاہے بیس گھنٹے کام کرے چاہے تین سو گھنٹے کام کرے یہ تو کرایا ہے چاہے وہ پیرا مہینہ کام نہ کرے تو چھ ہزار جو ہے وہ شارٹر میں چینج نہیں ہونا لانگ ترم میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب بند کر دے یا مطلب کوئی اور اس کو خرید لے یا کوئی اس طرح کی تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن شارٹر میں یہ بیس ہزار جو چھ ہزار روپیا جو اس کا کرایا ہے وہ شارٹر میں فکس ہی رہنا ہے تو اب کپیسٹی چاہے اس کی زیرو ہو چاہے اس کی دو سو پچاس ہو وہ فکس جو ہے وہ فکس ہی رہنا ہے وہ چھ ہزار کا چھ ہزار ہی رہنا ہے اب اس نے اگر مہینے کے شروع میں حساب لگایا کہ میں دو سو پچاس گھنٹے کام کروں گا دس گھنٹے روزانہ کام کروں گا دس گھنٹے مشین چلے گی اور مجھے جو ہے اس پہ خرچہ آئے گا فوٹی فور روپیز کے ساتھ یعنی خرچہ تو ہمیں پتا ہے فکس ایکسپینس کتنے ہیں چھ ہزار اور دو سو پچاس کے اوپر جب ہم تقسیم کریں گے تو ٹوانٹی فور ہنڈرڈ نکلے گا ویریابل نے تو ویریابل ہی رہنا ہے وہ نکلے گا ہمارا جو ہے ٹوانٹی روپیز تو ٹوانٹی فور جمع ٹوانٹی فورٹی فور روپیز جو ہے وہ ہمارا ایک مہینے کا بجٹ بن گیا ہم نے شروع میں سوچ لیا ہے ابھی یہاں انہوں نے نہیں بتایا ہم نے ابھی یہ کلکولیٹ کرنا ہے آگے کلکولیشنز پہ ہم جائیں گے ابھی میں آپ کو زبانی اور منٹلی اس پہ سوچنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم دو سو پچاس گھنٹے کام کریں گے اب ہم نے ایکچلی کام کتنا کیا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم نے جب اپنا سوچا کے ریٹ کیا رکھیں تو ہم نے کہا دو سو پچاس گھنٹے کام کریں تو ویریابل نے تو ویریابل ہی ہونا اس نے تو رہنا اپنی جگہ بیس روپے ایڈ ہو نہیں ہونے تو فرق کہاں پڑے گا فرق پڑے گا فکس ایکسپینسز میں کہ اگر دو سو پچاس گھنٹے کام کریں تو چوبیس روپے ایک گھنٹے کا خرچہ آئے گا ٹھیک ہے اگر دو سو گھنٹے کام کریں تو چھے ہزار تو وہیں کھڑا ہے پھر تیس روپے ہو جائے گا بات سمجھا رہی اگر چھے ہزار ہمارا فکس ایکسپینسز ہے جیسے ہم نے پیچھے بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں دو سو پچاس گھنٹے کی بجائے دو سو گھنٹے کام کرتے ہیں تو ہمارا فکس ایکسپینسز جو ہے پر گھنٹہ ایک گھنٹے کے ہمیں بیئر کرنے پڑیں گے تیس روپے اور اگر ہم تین سو گھنٹے کام کریں تو پھر چھے ہزار تو وہیں ہے نا چھے ہزار چینج نہیں ہو رہا اس کی ریٹ چینج ہو رہا ہے چھے ہزار تین سو پہ تقسیم کریں گے تو وہ بیس روپے بنیں گے تو ہماری نارمل کپیسٹی پہ ہمارا ریٹ تھا چوبیس روپے ہم جب ہم نے اس نارمل کپیسٹی سے کم کام کیا تو فکس ایکسپینسز وہیں رہے اور ہمیں خرچہ جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑا تیس روپے کرنا پڑا اور جب ہم نے فکس ایکسپینسز جو ہیں وہ وہیں ہیں اور کام زیادہ کیا ہے اپنے بجٹ سے اپنے اندازے سے تو وہ ہمیں فرق پڑا اور ہمیں وہ بیس روپے پے کرنے پڑے چوالیس روپے پر آور کی بزنیات پر تو کرایا وہیں رہنا ہے کام زیادہ کریں گے تو خرچہ ہمارا جو ہے وہ کم ہوگا ہمارے پیسے جو ہیں وہ کم ہوگے تو یہ کپیسٹی ویریانس بن جائے گا اس کو کہتے ہیں ہماری کپیسٹی جو ہے وہ تین سو گھنٹے یا چار سو گھنٹے کو ہوتی ہے کہ ہم نے بنا کتنے سکتے ہیں ایک یہ چیز ہے ایک ہے کہ ہم اتنا بنائیں گے ہم نے شروع میں ہی سوچ لیا اس پہ اپنی پرائیس اور کاسٹ فکس کر لی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری دو سو پچاس گھنٹے ہم نے کام کرنے کا بجٹ بنایا تھا ایکچلی کام ہم نے تین سو گھنٹے کیا ایکچلی کام ہم نے دو سو گھنٹے کیا تو وہ پچاس گھنٹے اوپر یا پچاس گھنٹے کم یہ جو فرق آیا اس سے ہمارے جو فکس ایکسپینس ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے ایک گھنٹے کے حساب سے ہم نے جو ریٹ نکالا ہوا ہوتا ہے اسی کو کپیسٹی ویریانس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو ہم فگر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا کانسپٹ زیادہ سمجھ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ پوچھا جاتا ہے پہلے وہ کہتے ہیں جی ویریابل فیکٹری اوور ہیڈ جو ہے اس کا ریٹ نکالنے کیا ریٹ ہے ایبزارپشن ریٹ کیا ہے یا ویریابل فیکٹری اوور ہیڈ کا ریٹ نکالنے بجٹڈ فیکسٹ فیکٹری اوور ہیڈ جو ہیں فیکسٹ ایفٹنیس میں سے کتنے ہیں بجٹڈ ایکٹیوٹی لیول آن ویچ دی ایبزارپشن ریٹ ایز بیسٹ ٹھیک ہے اگر ہمارا یہاں اس کوئیسٹن کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فورٹی فور روپیز ہمارا ریٹ ہو وہ دیا ہوگا اس کوئیسٹن میں فورٹی فور روپیز ہمارا ریٹ ہو تو ہمارا ایبزارپشن ریٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کس کپیسٹی پہ ہم نے یہ فورٹی فور روپیز نکالنے ہیں یہ ہم نے نکالنے ہیں یعنی نارمل کپیسٹی نکالنی ہے کہ جس کا ہم نے ریٹ نکال لگایا اسی حساب سے پھر تینوں ویریانس ہیں یہ اوورال ویریانس کہلاتا ہے اوورال انڈر اپلائٹ جب ہم کہتے ہیں اوورال انڈر ایبزارپ بھی کہتے ہیں یہ ایک ہے واریم بھی کہتے ہیں کپیسٹی ویریانس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دو دو نام ہیں تقریبا اس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے ہم نے پہلے دو تین لیکچرز جو ہیں وہ ترمینالوجی پہ ہی صرف کیے تھے کہ کاسٹ میں بہت سارے کنفیون جو ہے وہ ترمینالوجی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے انڈر اپلائٹ مطلب ہم نے شروع میں سوچا تھا کہ ہم نے خرچ کرنا ہے چتالیس روپے کے حساب سے ٹھیک ہے ہم جو بھی اور ہم نے فرض کرو پرائس رکھلی ساٹھ روپے ہم نے سوچا سولہ روپے ہمیں پرافٹ ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے کام کیا زیادہ کام زیادہ کرنے کی وجہ سے ہمارا جو خرچہ ہے وہ کم ہوا ٹھیک ہے تو وہ ہمارا والیم بیریانس ہو جائے گا اور ویسے مہنگائی ہو گئی تو ہمارا خرچہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے ہم نے جو بیس روپے پر آور بجلی کا خرچہ لگایا ہوا تھا وہ بیس روپے کی بجائے وہ بائیس روپے ہو گیا تو یہ ہو جائے گا سپینڈنگ ویریانس یا بجٹڈ ویریانس تو مینلی یہ ہے کہ جب ہمارا ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو ہماری فیکسٹ ایکسپینس ٹوٹل میں وہی رہتے ہیں ریٹ اس کا کم ہو جاتا ہے اور جب ہم کم کام کرتے ہیں تو فیکسٹ ایکسپینس وہی رہتے ہیں ریٹ اس کا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چھے ہزار نے وہیں رہنا ہے اس کے جو کام زیادہ کریں گے تو وہ اس کا ریٹ کم ہو جائے گا کام کم کریں گے تو اس کا ریٹ کم ہو جائے گا اور مہنگائی ہونے کی اس اوورال کو ہم جو فرق پڑا کہ جی ہم نے سوچا تھا چوالیس روپے آئیں گے لیکن آئے ہیں پچاس روپے ہمارا خرچہ تو یہ جو ہمیں چھے روپے پر گھنٹہ زیادہ پے کرنا پڑا کیا یہ کپیسٹی کم استعمال کرنے کی وجہ سے چونکہ ہم نے دو سو گھنٹے کام کیا اس لیے مہنگا پڑا ہے یا ویسے ہی جو ہماری انپٹ ہے یا جو ہمارے مطلب خرچے تھے وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو دونوں کا انیلیسز کرنا جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں سپینڈنگ میری ہیں اب ذرا اس کوئیسٹن کو ہم ایک نظر دیکھ لیں گے تو امید ہے کہ بات کلیر ہو جائے یہ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے یہ شیٹ بنانی ہے ہمارے ایف او ایچ ایم بارہ ہزار تین سو گھنٹے کے لیے اور ہمارے فیکٹری اوبر ہیڈز ہیں دس ہزار دو گھنٹے کے لیے تو فرق کتنا پڑا ہے سو گھنٹے اور دو ہزار کا فرق پڑا ہے دو ہزار تقسیم سو تو ہمارا ویریبل ریٹ نکل آیا روپیز ٹونٹی ابھی کہاں استعمال ہوگا یہ ہم دیکھیں گے اچھا مشین آور تین سو ہوں تو ٹوٹل فیکس ٹوٹل ایف او ایچ بنتے ہیں بارہ اور دو سو پہ دس ہزار ہم نے دو سو کو بیس سے ضرب دی ویریبل نکل آئے تین سو کو بیس سے ضرب دی ویریبل نکل آئے ٹوٹل میں اسے ویریبل نکال دیں گے تو ہمارے پاس آجے گا فیکس ٹیکس ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس فیکس ٹیکس ٹیکس ٹنس ان ٹوٹل بھی آگئے ہیں اور ویریبل کا ریٹ بھی آگیا ٹھیک ہے ہم سے جو چیزیں پوچھی گئی تھی سب سے پہلے یہ variable کا rate پوچھا گیا تھا دوسرے نمبر پہ ہم سے پوچھا گیا تھا کہ fixed expense جو ہیں وہ کتنے ہیں ٹھیک ہے fixed expense بھی ہم نے calculate کر لیا normal پیس اب ہم نے دیکھنا ہے fixed expense 6000 اور variable rate جو ہے ہمارا 20 تھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا fixed capacity جو ہے وہ کس پہ calculate کئی تو fixed expenses کو fixed rate پہ ٹھیک ہے fixed expenses ہیں 6000 اس کو fixed کا جو rate بنتا ہے اس پہ ہم divide کر دیں گے ٹھیک ہے 44 روپیز ہمیں rate انہوں نے FH normal rate جو ہے وہ دیا ہوتا ہے question میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس normal rate پہ اس کو divide کر دینا ہے جو اس کے total fix expense ہیں تو یہ آتے ہیں 250 گھنٹے تو یہ تین چیزیں question کی پہلی تین چیزیں جو ہیں وہ ہماری یہاں تک ہو جاتی ہیں اور یہ بہت آسان اور straight forward calculations ہوتی ہیں آپ اس لیکچر کو بار بار سنیں دو تین دفعہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مزید clear ہو جائے گا ٹھیک ہے ہماری capacity تھی 250 گھنٹے ٹھیک ہے اب سوال میں ہی ہمیں ایک تو یہ rate دیا ہوا ہے دوسرا سوال میں ہمیں فرض کرو بتایا ہوا ہے کہ ہم نے کام کیا 220 گھنٹے دو سو بیس گھنٹے کام کیا ہے اور ہم نے دو سو بیس گھنٹے میں جو خرچہ کیا ہے وہ کیا ہے نو ہزار یہ بھی ہمیں سوال میں دیا ہوا ہے یہ دو چیزیں دے دیں تو اب اس سے ہم نے وہ نکالنا ہے کہ variance کیا رہے والیم variance کیا رہا دوسرا variance کیا رہا سب سے پہلے applied foh ہم نکالتے ہیں applied foh کیا تھا کہ ہم نے actually کام کیا ہے 220 گھنٹے اور ہم نے شروع میں rate جو نکالا تھا وہ نکالا تھا 44 یہ بھی ہمیں question میں normal rate دیا ہوا ہوتا ہے تو ہم نے اس پہ ضرب دی ہاں اب یہ تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ دو سو بیس گھنٹے کام ہونا ہے کہ دو سو ساٹھ گھنٹے کام ہونا ہمیں جتنا بھی کام کرنا ہے ایک گھنٹہ کام کیا اس کو چتالی سے ضرب دی یہ ریکاسٹ ہو گئی ہے یہ ڈیلی کا ڈیلی ہم نے حساب کرتے گئے تو یہ applied rate ہم لگاتے گئے applied rate تھا 44 تو ہمارے خرچے کتنے ہوئے جو ہم نے apply کیے تھے ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے خرچے ہوں گے وہ ہوئے 9680 روپے یہ ہم نے سوچا تھا کہ ہمارا بجٹ ہے اتنے خرچے ہوں گے یہ شروع میں ہم نے سوچا تھا تو اس کے حساب سے ہم کرتے رہیں اب جو actual خرچے ہوئے وہ ہوئے 9000 تو یہ تو ہمیں فائدہ ہو گیا نا applied ہم نے کیے تھے اب اس کی آپ یہی ترقیب رکھیں گے تو یہ فارمولے بھی آپ کے ذہن میں رہیں گے applied اس میں سے actual نکال دیئے اگر plus ہے تو یہ favorable ہے اگر minus ہے تو یہ unfavorable ہے applied میں سے actual نکال دیئے اگر plus ہے تو favorable ہے اور اگر minus ہے تو unfavorable ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارا ہو گیا overall خرچہ اس میں ہمیں overall جو ہے 600 اب اس کا ہم فرطر analysis کرتے ہیں کہ یہ فائدہ ہوا کس وجہ سے ہے کیا ہم نے capacity سے زیادہ کام کیا ہے اس وجہ سے یا سستہ کام ہو گیا تھا کوئی بجلی میں rebate مل گیا ہے یا بجلی سستی ہو گیا کس وجہ سے ہمیں خرچ فائدہ ہو گیا تو پہلے ہم capacity کا اس کا analysis کریں گے اس میں یہ ہے کہ applied کا تو ہم نے اوپر لگایا پھر وہ ہی applied لکھیں گے اب یہ ہے بجٹ اس بجٹ کو ہم break کر کے جو ہے وہ پیش کریں گے fix کو اور variable کو fix in terms of total ہم لکھیں گے اور variable کا rate لکھیں گے ٹھیک ہے کہ اگر ہم نے بجٹ دو سو بیس پہ لگایا ہوا ہوتا تو اس کا خرچہ آنا کتنا چاہیے تھا جو نوزار چھے سو سی آیا ہے اس کا خرچہ ایکچلی کی کتنا آنا چاہیے تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ fix سو چھے ہزارا نہیں آنا تھا خرچہ اور دو سو بیس روپے پہ بیس روپے کے حساب سے ہمارا خرچہ آنا چاہیے تھا چوالیس سو تو total خرچہ ہونا چاہیے تھا دس ہزار چار سو ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہے سات سو بیس روپے جو ہیں وہ بجٹ جو ہے وہ ہمارا زیادہ تھا اس کے لیے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بجٹ جو ہمارا ہم نے خرچہ کیا یا اپلائی کیا ریٹ وہ کیا ہے نو ہزار چھے سو اسی تو ہم نے انڈر اپلائیڈ کرتے رہے ہیں ہمارا خرچہ آ گیا ہے سات سو بیس روپے زیادہ ٹھیک ہے دس ہزار چار سو روپے اس اس پہ اپلائی ہونے چاہیے تھے یہ آپ یہ ہی سمجھ لیں کہ یہ بھی اپلائیڈ ہے یہ بھی سمجھ لیں اپلائیڈ ہی ہے تو ایکچولی اپلائی ہونا چاہیے تھا کہ کیونکہ ہم نے دو سو پچاس گھنٹے پیچھے کپیسٹی نکال لی ہے تو آپ کو وہاں سے بھی انڈرسٹینڈگ ہو جانی چاہیے کہ اگر آپ کی کپیسٹی جو ہے وہ اس جو ایکچول ایکٹیوٹی ہے وہ کپیسٹی سے کم ہے تو یہ نیگٹیو ہوگا اگر ایکچول ایکٹیوٹی کپیسٹی سے زیادہ ہے اگر یہ دو سو ستر گھنٹے ہوتا ٹھیک ہے یا فرض کریں تین سو گھنٹے ہوتا تین سو گھنٹے ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا پھر ہونا تھا کہ یہاں جو ہے وہ ہم نے کر دینا تھا تین سو ضرب بیس چھے ہزار ٹھیک ہے تو اپلائیڈ تین سو ضرب فورٹی فور ٹھیک ہے وہ کیا آئے گا تین سو ضرب چالی سو تو ایک بارہ زار اور چار ہو تو بارہ سو تیرہ ہزار دو سو ٹھیک ہے اور یہاں جو ہے ہمیں وہ فیوریبل ہو جانا تھا آپ اس کو تین سو پہ کر دیکھئے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چھے ہزار جو ہے اس میں فرق پڑ رہا ہوتا ہے کہ چھے ہزار ہمیں دینا پڑ رہا ہے دو سو بیس گھنٹوں کے لیے جبکہ ہم نے سوچا تھا کہ چھے ہزار ہم نے دینا ہے دو سو پچاس گھنٹوں کے لیے تو تیس گھنٹے کی ہمیں جو ہے وہ خرچہ مفت میں پڑا ہے ہم نے کام نہیں کیا اور اس کا خرچہ مفت میں پڑا ہے وہ ہمیں اس کو ہم نے سوچا نہیں تھا تو وہی جو تیس گھنٹے ہیں وہ تیس گھنٹے کا جو کتنا تھا ٹوئنٹی فور تیس گھنٹے کا ٹائم کتنا تھا ریٹ کتنا تھا ٹوئنٹی فور تھا نا پر آور تیس کو ٹوئنٹی فور سے ضرب دیں گے تو انشاءاللہ یہ سات سو بھیس آئے گا یہ ہے والیم ویریانس کی حقیقت بات سمجھیں والیم یا کپیسٹی مطلب جب ہم نے کپیسٹی پہ کام نہیں کیا کتنا خرچہ جو ہے وہ کپیسٹی پہ کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوا یہ اس کی مین فلسفی ہے اور کتنا خرچہ مہنگائی ہو جانے کی وجہ سے ہوا اب یہ جو بجٹی جو بھی آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس فگر کو آپ نے یہاں لے لینا ہے اور ایکچول جو ہے اس میں سے مائنس کر دینا ٹھیک ہے تو اب اتنی کپیسٹی کے لیے جو ہمارا بجٹ ہونا چاہیے تھا وہ تھا یہ ٹھیک ہے اور ایکچول جو ہمارا خرچہ آیا وہ آیا یہ تو ہمیں مہنگائی کم ہونے کی وجہ سے چودہ سو کا فائدہ ہوا ہے اور کپیسٹی سے کم کام کرنے کی وجہ سے سات سو بیس روپے کا نقصان ہوا ہے تو سات چودہ سو میں سے سات سو بیس نکال دیں گے تو ہمیں نیکسٹ کہنے کے نیٹ جو ہے چھے سو اسی روپے کا فائدہ ہوا ہے ہمارے اندازے سے جو ہے وہ کم خرچہ آیا ہے اس لیکچر کو آپ بار بار سن لیں اس کو رام سے سمجھ لیں آپ کے تقریباً ایف او ایچ پہ جتنے کوئسٹنز ہیں وہ اسی پہ بیس کرتے ہیں اور یہی اس میں پوچھا جاتا ہے آپ کے کوئسٹنز کی یہی پکچر ہے فیکٹری آور ہیڈ ریٹ نکالنا ہے بجٹیڈ فیکسٹ فیکٹری آور ہیڈ نکالنا ہے بجٹیڈ فیکٹری ایکٹیویٹی لیول جو ہے جس پہ یہ ریٹ نکالنا گیا وہ نکالنا ہے ایکٹیویٹی لیول نکالنا ہے آور آر انڈر ایبزارڈ فیکٹری آور ہیڈ نکالنا ہے یعنی آہ آور آل آہ ویریانس نکالنا ہے اور جو ہے واریم ویریانس اور سپینڈنگ ویریانس اس ویریانس کا انیلیسز ہیں ایکچلی تو یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہم نے یہ تینوں پوری کارلنی پہلے تینوں یہ ہیں ان سے ہم نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ ہمارے جو چھے ہزار فیکسٹ ایکسپینسز ہیں اور دو سو پچاس گھنٹے جو ہیں وہ ہماری نارمل کپیسٹی ہے اور فورٹی فور جو ہے وہ نارمل اس سے ہم نے نکالنا ہے نا تو یہ ہمارا جو ہے ریٹس ہیں اور یہ ہمارے ویریانس انیلیسز ہیں یہ سیم پیٹرن پہ انشاءاللہ آپ کے جو ایجزیمنیشن کے کوئیسٹنز ہیں وہ اب ہم حال کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر کوئی سوال ہو تو ہم سے پوچھیں ہم جواب دیں گے